ملت اینز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم مرکزی حکومت جہاں ایک طرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتی ہے وہیں دوسری طرف بی جے پی لیڈرز عورتوں کی عزت کو تار تار کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہندوستان میں سب سے زیادہ ریپ کے معاملات انہی لیاستوں میں پیش آ رہے ہیں جہاں پر بی جے پی حکومت ہے تازہ واقعہ گجرات کا ہے جہاں پاٹی کے نائب صدر جیند کی بھانوشالی پر ایک اکیس سالہ چھاترہ نے ریپ کا سنگین آرپ لگایا ہے سورت کی رہنے والی اکیس سالہ طالبان نے کپو درہ پولیس اسٹیشن پر چار پیجز پر مشتمل ایک ریپورٹ داخل کی ہے اس ریپورٹ میں پیڈیتا نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار سترہ کی وہ چھاترہ ہے ٹویلت کی چھاترہ ہے انہی دنوں گجرات کے بی جے پی کے نائب صدر جیند کی بھانوشالی سے ان کے بلاقات ہوئی اور یہ اس کے رابطے میں رہنے لگی پیڈیتا فیشن ڈیزائنی کا کورس کرنا چاہتی تھی اور کسی اچھے کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی اپنی چھا اور اپنی خواہش کا اظہار انہوں نے جیند کی بھانوشالی سے کیا جیند کی بھانوشالی نے انہیں گلاسات دلاتے ہوئے کہا کہ وہ ان کا ایڈمیشن کس اچھے کالیج میں کروا دیں گے پیڈیتا کا آروب ہے کہ نومبر دوہزار سترہ میں بھانوشالی نے انہیں فون کر کے بلایا اور ایک کار میں بٹھا کر یہ کہتے ہوئے لے چلا کہ ہم تمہیں کس اچھے کالیج میں ایڈمیشن دلانے کے لیے لے جا رہی ہیں لیکن پیڈیتا کو کالیج میں لے جانے کے بجائے سنسان جگہ پر لے گئے اور بھانوشالی نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا اس کے خوابوں کو پورا کرنے کے بجائے زبردستی اس کے ساتھ ریپ کر کے اس کی زندگی تباہ کر دی خوابوں کو چکنا چور کر دیا بات یہی پر ختم نہیں ہوئی بے شرمی کی حد یہ ہے کہ جب بی جے پی لیڈر اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا اور اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا تو دوسری طرح اس کے باڈی گارڈز اور ڈرائیور ویڈیو شوٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے پانوشالی نے اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا کر کے پیڈیتا کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ کسی اچھے کالیج میں ایڈمیشن لینا اتنا آسان نہیں ہے اور کسی اچھے کالیج میں ایڈمیشن لینے کے لیے لڑکیوں وہ ایسے راستے سے اور ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور لگاتار اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا کر کے اس کے ساتھ بی جے پی کے نائب صدر جینٹی بھانوشالی نے بلاتکار کرتا رہا یہی پر بس نہیں بلکہ پیڈیتا کا عارف یہ بھی ہے کہ بی جے پی کے لیڈر کئی مرتبہ بلیک میل کر کے بلاتکار کیا تو اسی سال مارچ 2018 میں احمد آباد بلا کر کے ڈرائیور کے ذریعے سے زبردستی اس کا ریپ کروایا اس الزام اور عارف کے بعد بی جے پی کے لیڈر بی انتی بھانوشالی نے اپنے پد سے استفادی دیا ہے پولیس کمیشنر کا کہنا یہ ہے کہ جو الزامات پیڈیتا نے لگائے ہیں اس الزامات کا صحیح طریقے سے جانچ کی جائے گی پھر اس کے بعد کاروائی ہوگی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ہندوستان میں ریپ کی شرح لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور ایک انٹرنیشنل ریپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کے لیے خطرناک ہے یعنی عورتوں کے لیے ہندوستان سیف نہیں ہے اس سے پہلے بی جے پی کے کئی لیڈر ریپ کے معاملات میں پکڑے گئے ہیں ناو کا معاملہ جس میں قلدیب سنگھ کو مجریب مانا گیا باوجود اس کے بی جے پی ہائی کمان نے اس کی دفاع کرنے بھی اس کو بچانے بھی پوری کوشش کی سی بی آئی نے بھی اسے ملزم ٹھہرایا ہے اب دیکھتے ہیں کیا کاروائی ہوگی تازہ در ان خبروں کے لیے لاغن کیجئے www.millerttimes.com شکریہ موسیقی